موسیقی 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 میرے سیزو خدا کا کلام اس چوتی آیت کے پہلے حصے میں بیان کرتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ ایماندار لوگ خدا کے بیٹر بیٹیاں مبارک ہیں جو خدا ان کے گھر میں رہتے ہیں جو خدا ان کے گھر میں آتے ہیں میرے سیزو اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں میں لفظ استعمال ہوا ہے مبارک ہے وہ آدمی جسے پرکسیدہ کرتا ہے اب پرکسیدہ کا منا کیا ہوتا ہے بہت سارے افاظ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ان کے مطلب کو کم جانتے ہیں برکسیدہ کا مطلب میرے سیزو چنے ہوئے ہوتا ہے برکسیدہ کا مطلب کیا بچوں چنے ہوئے برکسیدہ کا مطلب علیدہ کیے ہوئے برکسیدہ کا مطلب مخصوص کیے ہوئے اور برکسیدہ کا مطلب جو ہے وہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ قلیسیہ بھی ہے کیونکہ جو لفظ قلیسیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہی بنتا ہے کہ خدا کے لئے عدد کیے گئے چنے ہوئے لوگ مقصوص کی ہوئے لوگ تو ہم خدا کی شکر بزاری کریں کہ یہ پہلی بات ہماری زندگیوں میں پہلے ہی پوری ہو چکی ہے کونسی کہ ہم مبارک ہیں اس لیے کہ خدا نے ہمیں برک زیدہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نجات دہتا نے فرمایا خدا ہم یہ سورسی فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے ہاں برک زیدہ کر دیا ہے میں نے تمہیں چنو لیا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس لیے کہ پاک کلام کے اندر لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں جب اس چننے کے تعلق سے اس چننے جانے کا مطلب میں لیکن تو یہ بنتا ہے کہ جب ہم خدا مدیسیم اسی کو ایمان سے اپنا شخصی خاندانی نجات دہتا قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے رائی خاندان میں شامل ہوتے ہیں تب ہمیں یہ برک زیدگی ملت گیا اور ہم اس کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حضر بکشہ ہے غانبیہ حق بکشہ ہے خدا کا کلام میں کرتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں وہی استحقاق نظر آتا ہے کہ خدا کا مدہ اس شخص کے اس استحقاق کے بارے میں اس فضل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ حقیقت میں وہ آدمی وہ لوگ وہ قرآندان مبارک ہیں جو خدا ان کے گھر میں آتے ہیں خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے خدا کے بڑے فضل اور برکت کے لیے خدا کی اس شفقت محبت مہربانی کے لیے یہ خدا کے بیٹے کے رسیلہ سے ہمیں خدا کے الہی خاندان میں نامزد ہونے کا شامل ہونے کا فضل ملا ہے خدا کی شکر بزاری کریں خدا کے اکرام کہتا ہے اسے تو بھرگزی کا کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے میرے جیزو یہ نفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بیسیکلی انسان اپنی ذات میں سنایک نہیں ہے کہ وہ خدا کے حضوری میں آسکتے ہیں ہاں علمتہ خدا اجازت دے تو وہ شخص جو ہے وہ خدا کے حضور آسکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم باگی عدل میں ہی دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان نے گناہ کیا تھا خدا نے اس کو اپنی بارگاہوں سے اپنی حضوری سے اپنے گھر سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ نکال دیا تھا اور شہول اللہ صاحب تلوار کا پہرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ انسان دوبارہ اس کی طرف رکھت بھی نہ کرے اور یہی بات ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعتی پیریٹ میں خیمہ اجتماع کی صورت میں حیکل کی صورت میں نظر آتی ہیں کہ جس میں دو حصے بنائے گئے تھے ایک پاک ترین مکام ہوتا تھا اور ایک پاک مکام یا پاک مکان ہوتا تھا اور ایک پاک ترین مکام ہوتا تھا جس میں خدا کی حضوری حضوری تھی اور خدا کا کلام یہ بھی ہم کرتا ہے کہ ہر شخص کو وہاں میں جانے کی جاستہ نہیں تھی ہر شخص کو وہاں میں جانے کی جاستہ نہیں تھی بلکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس پاک مکام تک کو جا سکتے تھے لیکن پاک ترین مکام تک نہیں جا سکتے تھے وہاں پاک کی رسائی کیسے ہوتی تھی صرف ایک سردار کا ہے جو سارا سال اپنے آپ کو تیار کرتا رہتا اور تب وہ سارے لوگوں کی مناجات لے کے ان کی ترخواستوں کو لے کے خدا کی پاک حضوری میں جاتا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کے خادم جب قیسط پہنتے ہیں جب وہ اپنا نواز پر ہونکا پاسبانی نواز پہنتے ہیں تو اس کے اوپر لے کر جو ایک بلیک راو کی بہتری حقصہ مالا جاتا ہے جس بات کا نشان ہوتا تھا کہ انسان خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا اور اگر سردار کاہن کے زدگی میں بھی کوئی گناہ پایا جاتا کوئی گمی پائی جاتی تو وہ خدا کی حضوری میں مر جاتا تھا چنانکہ اس رسیے کے تری اسی سے باہر ہنچا جا سکتا تھا آپ اس حالنا کی کوئی تصبر کر سکتے ہیں تو رجل تصبر کرو کہ اگر اسی سارے جیدرے تھے بیٹھے جو خدا کی حضوری دے اندر سنجیدہ چاہے گا اگر سنجیدہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ شخص کو حقیقتا مبارک کہتا ہے جو خدا کی بارگام رہتا ہے لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے حالیلویہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ استحقاق میرے جیدو ہمیں کیسے ملا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے اس لیے کہ جب یسو اسی صلیب پر تھے تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ صلیب پر تھے اور انہوں نے کہا تمام ہوا اسی طرح نے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا تھا وہی پردہ جو کاہر کے درمیان اور کلیسیا کے درمیان ہوا کرتا تھا جو خدا کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہوا کرتا تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جدائی کی دیوات تھی وہ خدا نے دور کر دی ہے اب ہم خدا کیسے ملیان سنسی کے وسیلہ سے خدا کی پاک حضرت میں آ سکتے ہیں اس کی باقیاب میں رہے سکرانے ہوئی زور دارتانی لگائے اس بات کو اور اسی لیے میرے عزیزو آج ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام میان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے یعنی جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ خدا کو اپنے باپ کہہ سکتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں آ سکتا ہے خدا کا کلام یہ میان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ آزمی جسے وہ مرگزیدہ کرتا اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے کیوں اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اس کی بارگاہوں میں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے میرے چیز ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ ہو میں رہیں آمین خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہم اس کی بارگاہ میں آئیں اسی لیے میرے آپ کا دنیا کے نجاتے انہوں نے فرمایا تھا تھا کہ مند و بوجھ کے درمے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں ہی تمہیں مارکو کو تمہیں دیا جائے گا ڈوندو تو پاو کے دروہ تک کھٹکا تمہارے واسطے ہو نہ جائے گا خدا چاہتا ہے ہم اس کی بارگاہ ہم میں رہیں میرے سیزوں اور خدا کا کلام جب ہم ضبور جناسی کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کے کلام میں خدا کے مسکت سے تعلق سے لکھا ہے لشکروں کے خداوند تیرے مسکت کیا ہی دلکش ہے میری جان خداوند کی بارگاہ کی مشتاق ہے بلکہ خدا کو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے لکھا آتے ہیں آئے لشکروں کے خداوند اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مضمعوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ برمہ بیل نے اپنا گھنسلہ بنایا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں مبارک ہیں وہ جو تیرے قرمے رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے خدا بندہ تو لشکرانہ خدا ہے ٹھکانہ تیرا میں نو چکا ہے اٹہرن کچڑیاں نیال نہ پایا بنائیے نہ بوٹا درائے نہیں جائے اتا کی مطلب ہے وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے میرے بھی جو کہ یہ جو جانور ہیں بے زمان ہیں پرندے ہیں یہ بھی خدا کی کارکی حظمت کو جانتے ہیں اور گریہ نے چڑیاں نے خدا کے گھر کے اندر مسکر کے اندر اپنے بچوں کے لیے جگہ بنا لی ہے تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ خدا کی قربت میں رہیں لیکن آج افسوس ساتھ افسوس کہ خدا کے میٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ شرامت کے جہموں میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ خدا کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے چرند پریت جو ہیں وہ خدا کی اندوستائش کرنا پسند کرتے ہیں یہ سایہ رمی فرماتے ہیں لکھا ہو جانا کہ بیان اپنے صاحب کی چرنی کو گدہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن میرے عزیزو خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں آج انسان کے اماندار کا یہی حال ہے آج دیکھ لیں چرچ کا دن ہوتا ہے عبادت کا دن ہوتا ہے پرستہ شکر بزاری کا دن ہوتا ہے بہت سارے لوگ دوروں میں چھٹی کرنے پر پیٹھے رہتے ہیں لیکن چرچانا مساد نہیں کرتے جبکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے رجب ہیں لکھا ہے وہ برگزیتہ کرتا ہے چنتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بارگاہوں میں رہیں اور دوسرا اس آج جو ہے اس آج کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ چرچاتے ہیں خدا کی حیکل میں آتے ہیں اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں لکھا ہے وہ تیرے گھر کی کوبی سے یعنی پہ